بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنرلزم ایڈی پی پارٹ ون کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک آج کی یہ ویڈیو ہے خبروں کے حصول کے ذرائے سورسز آف نیوز کے بارے میں کہ کون سے ایسے ذرائے ہیں جن پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں اور اخبارات میں ان سورسز والی جو خبریں ہیں وہ شائع کر سکتے ہیں ابتدا میں جو اخبارات تھے ڈاک کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی تھی مگر کیونکہ آج کل کے زمانے میں ذرائے بلاک نے ترقی حاصل کر لی ہے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور جو خبروں کے ذرائے ہیں وہ بھی وسیع ہوتے چلے گئے ہیں اور مقابلہ مسابقت کی بھی فضاء جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ مختلف طریقے ہیں خبروں کے حصول کے آج انہی طریقوں کے بارے میں بات کریں گے اس میں اخباری دفاتر تک خبریں جن ذریعوں سے پہنچتی ہیں سب سے پہلے تو اس میں ہم فورن نیوز ایجنسز کا نام لیتے ہیں جی خیر ملکی خبر رساہ ادارے اس کے علاوہ ملکی خبر رساہ ادارے بھی ہوتے ہیں نیشنل نیوز ایجنسز بھی ہوتی ہیں یہ تو مین سورسز ہو گئے اس کے علاوہ ریڈیو بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ خبریں حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن ہے پریس نوٹ ہے پریس ریلیز ہے ہینڈ آؤٹ ہے خطوط ہوتے ہیں جو کہ ایڈیٹر کے نام ہوتے ہیں نامہ نگار ہوتے ہیں یعنی نمائندے ہوتے ہیں اخبارات کے جو مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ ریپورٹ کرتے ہیں تو باری باری یہ جو ذرائع ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن آج کی ہوگی غیر ملکی سب سے پہلے بات کرتی ہوں غیر ملکی خبر رساہ ادارے کے اخبارات صرف قومی خبروں پر ہی اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ کارعین کو بین الاقوامی حالات اور واقعات اور دوسرے ممالک میں ہونے والے تبدیلیوں سے بھی اگاہ رکھتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ غیر ملکی خبر رساہ اداروں سے معاہدہ کرتے ہیں اور خبروں کا تبادلہ کرتے ہیں اور فیکس ٹیلی پرنٹر نیوز فوٹو ٹرانسمیشن کے ذریعے خبریں اور تصاویر کی ترسیل کرتے ہیں تصاویر بھی آتی ہیں اب بڑی بڑی خیر ملکی خبر رساہ ایجنسیز جو ہیں ان کے نام جو ہیں اس میں رائٹر ہے ای پی ہے اور اس کے علاوہ بی بی سی ہے اردو ڈاٹ کام ہے تو یہ جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے خبریں جو ہیں فرام کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ملکی خبر رساہ ادارے بھی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو ان کا کام کیا ہے خبر رساہ ادارے ملکی اور غیر ملکی خبریں اخبرات کو مہیا کرتے ہیں ان کے پاس بھی ٹیلی پرنٹر اور فیکس جیسی سہولتیں موجود ہوتی ہیں یہ خبر رساہ ادارے بین الاقوامی خبر رساہ اداروں اخبرات سے معلومات کا معاوضہ لے کر ان کو مطلوبہ معلومات مہیا کرتے ہیں تو تازہ ترین خبریں مہیا کرتے ہیں پاکستان میں ان کے نام کیا ہیں اے پی 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 آئی اور این این ایل وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ریڈیو ریڈیو سے خبریں سن کر انہیں دوبارہ لکھنا ریڈیو منیٹرنگ کھیلاتا ہے اس کے علاوہ اخبرات کے دفتر میں ریڈیو منیٹرنگ ڈسک موجود ہوتا ہے ریڈیو کی بدولت مختلف ممالک سے خبرنامیں سن کر بین الاقوامی مسائل اور واقعات سے خبریں جو ہے بنائی جاتی ہیں پاکستان میں کافی زیادہ ریڈیو سٹیشنز ہیں اور مختلف زبانوں میں خبریں نشر کرتے ہیں اس کے علاوہ غیر ممالک کے بھی ریڈیو بی بی سی جو ہیں وائس آف امریکہ وائس آف جرمنی یہ بھی بہت اہم ہیں ان سے بھی خبریں حاصل کی جاتی ہیں ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کو بھی اخبار میں خبروں کی حصول کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں ڈش انٹینہ اور سین ان کی بدولت مختلف ملکی بین الاقوامی یہ سیٹلائٹ نیوز بھی حاصل ہوتی ہیں مختلف سیٹلائٹس کی بدولت تو اس سے بین الاقوامی معلومات سے آگاہی آسان ہو گئی ہے کارئین کی جلچسپی کے لیے خبریں ٹیلی ویژن سے حاصل کر کے اخبارات میں پیش کی جاتی ہیں پریس نوٹ وغیرہ پریس نوٹ میں زلی انتظامیاں جو ہے اس کو جاری کرتی ہے اور اس میں حکومتی پالیسیوں کی وضاحت یا تشریح ہوتی ہے پریس ریلیز مختلف تنظیمیں یا گروہ عوام تک رسائی حاصل کرنے کی لیے اپنی سرگرمیوں کی اطلاعات اخباری دفاتر میں بھیجتے ہیں ان میں موبالگاہ پبلسٹی اور پروپیگنڈے کا بھی انصر ہوتا ہے اس لیے سب ایڈیٹر پریس ریلیز سے خبری مواد وہ خود لے لیتا ہے کہ کیا چیز شامل کرنی ہے ہینڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے ہینڈ آؤٹ سرکاری یا نیم سرکاری ادارے حکومتی سرگرمیوں اور پالیسیوں سے عوام کو آگاہ رکھنے کی خاطر ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہیں ان میں حکومتی عراقین کی سرگرمیاں اور حکومتی ترقی بغیرہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہوتی ہیں ان کو شائع کرنا نہ کرنا اخبار کی مرضی ہوتی ہے تو ہینڈ آؤٹ میں بعض اوقات اہم خبر ہوتی ہے جو شائع کرنا عوام کے وسیط اور مفاد کیلئے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اخبارات میں مدیر کے نام جو خطوط شائع ہوتے ہیں اور اگر وہاں بھی کسی مسئلے کا بیان ہو تو اس کو بھی خبر بنا کر شائع کیا جاتا ہے نامہ نگار کورسپانڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو مختلف شہروں سے اخبار کے دفتر خبریں ارسال کرتے ہیں ان کو نامہ نگار کہتے ہیں یہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں اور یہ وہاں سے خبریں بھیجتے ہیں ان کو نامہ نگار کہتے ہیں ان کے ذریعے بھی مختلف زلوں کی اور مختلف علاقوں کی قصب و دہات کی خبریں جو ہیں بھیج جاتی ہیں ہر اخبار کے اپنے ریپورٹرز بھی ہوتے ہیں جو لوگ اسی شہر میں جہاں سے اخبار نکلتا ہے وہ گرد و نواز سے خبریں لے کر اخبار کے دفتر پہنچاتے ہیں ان کو ریپورٹر کہتے ہیں سٹاف ریپورٹر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں قومی اسیمبلی صبحی اسیمبلی سیاسی جماعتیں ان کے ذریعے بھی خبریں حاصل کی جاتی ہیں اور کسی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے سیاسی جلسہ ہوتا ہے مذہبی جلسے جلوس ہوتے ہیں پریس کانفرنس کی جاتی ہے کسی خاص مسئلے پر تو وہاں جا کر یہ ریپورٹر کس طرح کرتے ہیں کہ قومی اسیمبلی کی کاروائی اور وہاں کی خبریں نشر کریں گے صبحی اسیمبلی کی کاروائی اور وہاں کی خبریں سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں ان کا منشور یہ بھی اس سے بھی پتا چلتا ہے سیاسی لیڈر کی تقریر وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی نشر کیا جاتا ہے اور خبر دی جاتی ہے سیاسی جلسے سیاسی جلوس مذہبی جلسے پریس کانفرنس پریس نوٹ وغیرہ اس کے علاوہ انٹرویو کے ذریعے بھی خبریں حاصل کی جاتی ہیں پلیس سٹیشنز پر مختلف حادثات میں اور جرائم کے سسلے میں لوگ آتے ہیں ایف آئی آر درج کرواتے ہیں وہاں سے بھی خبریں جو ہیں ایک اخبار حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں سے بھی خبریں جو ہیں حاصل کی جاتی ہیں محکمہ تعلقات عامہ پبلک ریلیشنز کا جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی خبریں دیتا ہے اور اس کے علاوہ پریس انفرمیشن دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی افاقی حکومت کا ادارہ ہوتا ہے اور مختلف خبریں جو ہیں وہاں سے دی جاتی ہیں نیشنل سینٹرز ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر کانفرنس ہوتے ہیں مبسرین شرکت کرتے ہیں ان کی آر 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 ان سیمینار کی ریپورٹنگ بھی کی جاتی ہے اس طرح بھی خبریں ملتی ہیں اس کے علاوہ ثقافتی تقریبات منقد ہوتی ہیں اور وہ بھی خبریں جو ہیں کارائین کی جسپی کے لیے شائع کی جاتی ہیں ہسپیٹلز کی سیچویشن بھی بتائی جاتی ہے جس طرح آج کل کرونا کی حالات ہیں تو لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں کہ ہسپیٹلز کی کیا صورتحال ہے اور وہاں کتنی سہولتیں میسر ہیں اس کے علاوہ مردخانہ کی خبریں فائر سٹیشن کہیں آگ لگ جاتی ہے بلدیاتی ادارے اور ائرپورٹس پر اب دھند کی وجہ سے ائرپورٹس جو ہیں صبح کے ٹائم بند ہوتے ہیں تو وہ بھی خبریں بڑی دلچسپی کی حامل ہوتی ہیں تعلیمی ادارے اور بورٹ کیا کر رہا ہے اخبارات میں علیہ دہ بھی فورم منقد کیا جاتے ہیں ان کی خبریں بھی شائع کی جاتی ہیں یونیورسٹی کی سطح پر کیا سرگرمیاں ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے مختلف ممالی کے سفارت خانے جو ہیں وہ بھی اپنے شہریوں کو جو میسج بھیجتے ہیں جس طرح ابھی کل کی ہی خبر تھی کہ یوکے سے فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں کیونکہ وہاں کرونا کی جو لہر ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اس کے علاوہ اخبارات میں مزدور تنظیموں کے بارے میں بھی خبریں چھپتی ہیں بڑے بڑے ہوتلز رفاہی تنظیمیں سپورٹس کمپلیکس کے بارے میں بھی خبریں ہوتی ہیں ابھی کرکٹ کے جو نئے سپورٹس کے جو ہیں چینجز آئیں ہیں بورڈ میں اس کے بارے میں خبریں تھی اور وابڈا ہاؤس کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں وابڈا کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں بجلی جو ہے اکثر چلی جاتی ہے اس کے علاوہ وزرائی بینک کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں سٹاک موسم کا حال سونے کے بھاؤ یعنی ہر چیز کا حال جو ہے اخبرات میں ہوتا ہے اور مختلف ریپورٹرز ہوتے ہیں جو کہ خبریں مہیا کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا یعنی ہر ایک کے لیے دلچسپی کا سامان ہوتا ہے ایک اخبار میں اور اکاتکار کے بارے میں محکمہ موسمیات کے بارے میں بارش کے بارے میں سورج کتنے بجے نکلتا ہے کتنے بجے غروب ہوتا ہے نماز کا کیا ٹائم ہے تو اس طرح بہت ساری خبریں جو ہے اخبارات کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہو کہ جی اسلامی تاریخ کیا ہے تو وہ بھی ہم فوراً اخبار اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا تو ایک اخبار میں ہر ایک کی پسند کی خبریں موجود ہوتی ہیں یہ تھی جی خبروں کے ذریعے کہ ایک اخبار میں نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں وہ کیسے خبریں حاصل کرتے ہیں بہت سارے ذریعے ہیں اور ان میں چینجز بھی ہاتی رہتی ہے کوئی اخبار جو ہے اپنے ریپورٹس پہ زیادہ ریلائے کرتا ہے کوئی غیر ملکی ایجنسیوں کی خبریں زیادہ نمائیہ شائع کرتا ہے انگلیش اخبارات جو ہیں وہ زیادہ بیرنال اقوامی خبریں شائع کرتے ہیں تو اس طرح ہر اخبار کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق خبریں شائع کیے جاتی ہیں میت کرتی ہوں آپ کے وہ ویڈیو پسند آئے گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ